آخر سواست منتری کو گولی کیوں ماری گئی؟ کیا ایسائی کی منتریگی سے پرانی رنجش تھی؟ یا ایسائی بیمار تھا؟ یا پھر مانسک پریشانی سے گزر رہا تھا؟ ایسے تمام سوال ہیں جن کے جواب تلاشنے کے لیے عریشہ سرکار نے ساتھ سدسی ایک اسپیشل ٹیم بنا دی ہے بیسے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر ایسائی مانسک طور پر بیمار تھا تو پھر اسے سرکاری پسٹل کیوں دی گئی؟ بائیپولر ڈیس آرڈر جیسی مانسک بیماری سے پیڑیت ہونے کے بعد کئی بار انسان عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اوڈیشہ کے منتری نوبوکشور داس کی ہتیا کے الزام میں پولیس نے جس اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا ہے اسے بھی بائیپولر ڈیس آرڈر ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ اس قتل کے پیچھے اس کی یہ بیماری ہی وجہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے یہ بات فیلحال صاف نہیں ہو سکی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منتری نوبوکشور داس کے قتل کا مقصد اب تک صاف نہیں ہے ہم لوگ جیسا ریشیب کرنے گایا جیسا گاری سے اُتر رہے تھے تو ایک آواز آیا پھٹ سے تو دوو ایسا چھاتی میں ہاتھ لگا کے بلے رہے کیا ہوا کون مارا بھول کے ایسا بولی رہے تھے اتنا میں وہ دوڑ کے بھاگا اور پورا سیکیورٹی ڈوٹی میں تھا پولیس آفیسر سمداز گاندی چک کا آؤٹ پوسٹ میں ہے وہ مارا بھاگا اور بھاگ کے دو تین ٹو بلانک پھائک کیا ہم لوگ کیا سوچے کہ کوئی جو مارا ہے اس کو لئے کاؤنٹر کر رہا ہے لیکن بعد میں دیکھیں کہ وہ ہی مارا ہے ہمارا جو آسی دلیا جی اوپن دلیا ہمارا چیئرمن بھائی چیئرمن اوفیس یہ سمداز ہے یہ سائی گاندھی چکا داسو سے تامنے گول چالان پرچی ہمارا سواسطے منتری آگا توچند پولیس گول چالان پرچی بھائی پولر ڈیسوڈر کوئی بہت ہی درلب مانسک بیماری نہیں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی اس کے مریضوں کی تعداد اچھی خاصی ہے آپ اس بیماری کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد کا اندازہ بس اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں ہر ڈیڑھ سو لوگوں میں سے ایک شخص اس بیماری کا شکار ہے مگر دکت یہ ہے کہ ان بیمار لوگوں میں سے ستر فیصدی لوگوں کا علاج ہی نہیں ہو پاتا ہے کیا ان کے اس حتیہ کے پیچھے کوئی ساجش ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ گوپال داس کے پریوار کے طور سے ان کے پتنی نے کہا ہے کہ پچھلے ساتھ آٹھ سالوں سے وہ اپنی جو مانسک جو بیماری ہے اسے جوج رہتے دراصل کہا جا رہا ہے کہ وہ بائی پولر ڈیزورڈر کے پیشنٹ ہے باقاعدہ ان کی علاج بھی چل رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں انفرمیشن مل پا رہی ہے کہ یہاں پر ایک سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ قریب سات آٹھ سال پہلے وہ اکثر اس اسپتال میں آیا کرتے تھے اور وہ میڈیسنز بھی لیتے تھے دبائی بھی لیتے تھے یعنی وہ بائی پولر ڈیزورڈر کے پیشنٹ ہے لیکن اگر وہ بائی پولر ڈیزورڈر کے پیشنٹ ہے تو انہیں اس طریقے سے جو اس طریقے سے جو ایک ایمپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے یعنی راجی کے ایک منطری کے سرکشہ کو انتظام کرنے کی اور اس میں شرک ہونے کی باگدور کیوں دی گئی تھی بتایا جا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ جب وہ گوپال داس جب وہ قریبی مانا جاتے تھے یعنی جب اویس ڈی رہ چکے تھے کیا ہوئی آپ سے گنجش ان دونوں کے بیچ تھا ان تمام سوالوں کا جباب اب کرائیم برانچ کے جو ٹیم ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا